بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خبر آپ میں نے آج آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے خبر بڑی امپارٹنٹ ہے اور خبر وہی ہے کہ جو پلٹیکل سیچویشن جتنی گرم ہوئی ہوئی ہے اسی سے متعلق ہے اور مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان کہ آٹھ تاریخ کو پی ڈی ایم بہت بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے آر یا پار ہوگا یہ بیان اتنا آسان نہیں ہے اور یہ اس بیان کو آپ اتنا لائٹ نہ لیں اس بیان کے تناظر میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ بیان کرنی ہیں اس خبر سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آیت پشاور میں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے وہ حکومت جو ریاست مدینہ یعنی کہ وہ دعوے دار ہے نا کہ جناب ہم تو ریاست مدینہ کے طرز پر بنائیں گے وہاں پشاور کے سب سے بڑے ہسپٹل یعنی خیبر ٹیچنگ ہسپٹل میں کیا ہوا آٹھ مریض اس وجہ سے جان سے گئے کہ وہاں آکسیجن نہیں مل رہی تھی اب وہ کرونا کی وارڈ کے بھی مریض تھے وہ میڈیکل وارڈ کے بھی مریض تھے آئی سی یو کے بھی تھے ہارٹ کے بھی تھے مختلف وارڈ کے بہت ہی جو سیریس پیشنٹس تھے اور جو ظاہر ایونٹی لیٹرز پہ تھے جن کو آکسیجن لگی تھی ان کی چاند چلی گئی لیکن اب وہ اسی طرح سے تحقیقات کروا رہے ہیں اور جناب تحقیقات ہوں گی جیسے چینی اور آٹے کی تحقیقات ہوئی نا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کہ جناب وہ تحقیقات ہوں گی اور اب آمام کے سامنے آئیں گی وہ بھی آمام کے سامنے آیا تھا بہت کچھ اور وہ بھی اسی طریقے سے اور یہ وہ چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دوں پھر ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا آپ تو کرٹیسزم کرتے ہیں یہ سات سال سے زیادہ ہو گیا اس صوبے میں پی ٹی آئی کو حکومت کرتے ہوئے سات سال سے زیادہ ہو گیا اب میں لمبی ڈیٹیل میں اس وجہ سے نہیں چاہتا کہ آپ کو اگلی خبر کا انتظار ہوگا ظاہر ہے کہ جناب کیا ہونے جا رہا ہے آٹھ تاریخ کو اس کا انتظار ہوگا کہ پھر تیرہ تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جناب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سات سال سے زیادہ ہو گیا ساڑھے سات سال سے تو اس صوبے میں سیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہے کچھ بھی نہیں ہوا جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو سکولوں میں تعلیم میں انقلاب لائیں گے ہم تو صحت میں انقلاب لائیں گے کیا کچھ ہوا ہے وہاں پہ آج حالت یہ ہے کہ آکسیجن کی آن اویلیبیلٹی کی وجہ سے آکسیجن کی ادم دستیابی کی وجہ سے وہاں اور فیسیلٹیز تو بڑی بڑی مشینیں اور بڑی بڑی چیزیں ہے وہاں پہ آویلیبل آکسیجن کی آن اویلیبیلٹی کی وجہ سے آٹھ لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں اور وہ جانے اس وجہ سے کہ ان کو آکسیجن نہیں ملی یہ ہے آپ نے جو کام کیا آپ نے جو کارکردگی دکھائی آٹھ سال میں یعنی کیا کتنے آپ نے نئے ہاسپٹلز بنائے اور کتنے پرانے ہاسپٹلز کو جو پرانے ہاسپٹلز ہیں ان میں آپ نے ایکویپمنٹ کی آویلیبیلٹی یقینی بنائی ان میں سامان کی آویلیبیلٹی سامان کی دستیابی کو یقینی بنایا یہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے یہ ایسے نام رکھ دینا کہ جناب صحت کا انصاف اور تعلیم کا انصاف اور فلان کا انصاف اب وہ کیا ہو رہا ہے غریب کے ساتھ انصاف کیا ہو رہا ہے مریض کے ساتھ انصاف کیا ہو رہا ہے بے بس کے ساتھ انصاف کیا ہو رہا ہے لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں ہم خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ جس طریقے سے ہسپٹلز میں جو سہولیات ہیں جس طریقے سے وہاں پہ ایڈوکیشن کا حال ہے جس طریقے سے بے رزگاری کا حال ہے جس طریقے سے مہنگائی کا حال ہے آپ اندازہ کریں یہاں پر جناب کوئی مل رہے رہی ہے نان جناب پندرہ کا تو روٹی جناب بارہ کی اور پتہ نہیں کیا روٹی کوئی کیس کی یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جن کی وجہ سے مزدور مرے گا جن کی وجہ سے غریب مرے گا اللہ معاف کرے تو یہ کون ذمہ دار ہوگا یہ ریاست مدینہ کے وہ دعوے دار ذمہ دار ہوں گے ان چیزوں کے آج ہے جناب اگلی خبر پہ آج مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ آٹھ تاریخ کو یعنی آٹھ دسمبر کو یعنی جلد ہی آج سے دو دن بعد پی ڈی ایم بہت بڑے فیصلے کرنے والی ہے اچھا اس پہ نا میں نے بہت اس کے بعد میں نے وزیراعظم پاکستان کا بھی وہ جو انٹرویو ہوا حمدہ علی عباسی کو اس کو وہ بتا میں نے کہا کہ اس سے متعلق بھی بات کرنی ہے کہ انہوں نے اس انٹرویو میں بڑی اس طرح کی باتیں کی جہاں سے لگا جہاں سے محسوس ہوا اس انٹرویو سے کہ جناب وہ کیا ہونے جا رہا ہے وزیراعظم صاحب کو خطرہ کیا ہے وزیراعظم صاحب کو خدشہ کیا ہے وزیراعظم صاحب نے یہ بیان کیوں دیا کیونکہ ایسے کوئی بیان نہیں دیتا اس کے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہر بیان کا اچھا اب آپ دیکھیں نا کچھ چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں پچھلے ایک دو ہفتے میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں اور وہ چیزیں اس وجہ سے میں آپ کو متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں میں آپ کو متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ایون کنٹرول ٹاور کے بڑے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا کنٹرول ٹاور کے بڑے یہ کہہ چکے ہیں جی ہاں اور وہ باباں کے دول کہہ چکے ہیں وہ کسی کارنل میٹنگز میں یا کسی ایسی میٹنگز میں نہیں کہا انہوں نے بلکہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا اینڈی یو میں ٹھیک ہوگیا نا جنرل فیض حمید صاحب نے خود صافیوں سے اینڈی یو میں خطاب کرتے ہوئے کہا جناب کہ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے ڈرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے سمجھ آگئے نا ماف کیجئے گا اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا چودری نصار صاحب کی ملقات ہوتی ہے شباز شریف صاحب کے ساتھ وہ ملقات بھی بڑی اہم اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب پرویز علیہ صاحب کی بھی ملقات ہوتی ہے تو کیا یہ ملقاتیں مریم نواز صاحبہ کے نوٹس میں نہیں ہیں سب ہیں سب ہیں ملقاتیں ٹھیک ہوگیا نا اور یہ جو اچھا اس کے بعد بہت بڑی بات یہ میں آپ کو وہ ایوننگز اپنا وہ ایونٹس بتا رہا ہوں وہ ہیپننگز بتا رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ کی شباز شریف صاحب کی حمزہ شباز صاحب کی ملقات ہوتی ہے اور خاص طور پر اس میں جو امپارٹنڈ ملقات مریم نواز صاحبہ اور شباز شریف صاحب کی یعنی چچا اور بھتیجی کی جو ملقات ہوتی ہے اس ملقات میں بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں اس ملقات میں یہ بھی ہے کہ اپنا بہت بڑے میڈیا ہاؤس نے اور آپ آپ کو پتا ہے کہ وہ میڈیا ہاؤس بہت سارے حوالوں سے بڑا ریلائبل ہے میں نام نہیں لیتا ہوں جیو نے اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فیصلے ہو چکے یا ہونے لگے ہیں کس کے ریزائن کرنے کے جی ہاں اسمبلیوں سے ریزائن کرنے تک اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلیوں سے ریزائن کرنے تک کہ اگر فیصلے ہوئے تو یہ تو بڑی آپ کو پتا ہے نا کہ وہ ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے نا اور اگر آٹھ تاریخ کو ہو جاتا ہے ایسا کوئی فیصلہ یا اگر آٹھ تاریخ کو ایسا کوئی اعلان ہو جاتا ہے یہ اس کی پاسیبیلٹی شو اچھا ایک اور بات شام عمود قریشی صاحب کبھی آپ نے بیان سنا ہوگا کہ آٹھ تاریخ کو پی ڈی ایم بڑے فیصلے کرے اسطیفے جینے کے فیصلے کرے یعنی ادھر سے بھی اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا کیا مسئلہ کیا ہے کنٹرول ٹاور تو کہہ رہا ہے نا میں نے آپ کو بتایا نا کہ کنٹرول ٹاور نے پیغام بھیجا کہ ہم نیوٹرل ہیں کنٹرول ٹاور نے یہ بھی پیغام بھیجا کہ ہمیں نہ رگڑا جائے اچھا پھر ان کی نیوٹرالیٹی بہت سارے حوالوں سے اب جو جلسے ہوئے تو وہ کوئی رکاوٹ نہیں بنے یہ بڑی پکی بات ہے اور یہ بڑی اچھا وہ کوئی رکاوٹ نہیں بنے کوئی ڈالے نہیں آئے کوئی ویگو نہیں آئے کوئی بلیک ڈالے نہیں آئے کوئی نامعلوم افراد نہیں آئے انہوں نے کسی کے پلٹیکل جو ہے نا ورکرز کو نہیں اٹھایا بہت ساری چیزیں جو ہے نا سیچویشن اچھا ہم نے بھی جب مختلف پالٹیشن سے مختلف پلٹیکل ورکرز سے پلٹیکل جماعتوں کے مختلف بڑوں سے بات وہ نے کہا یہ نہیں ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں حکومت کی طرف سے پھر جب وہ ہو جاتی ہے تو اف ای آریں بھی کٹ جاتی ہیں وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کٹتی ہیں نا وہ جس طریقے سے بھی تو ان کی طرف سے کوئی نہیں اچھا وہ کنٹرول ٹاور مسلسل خان یہ اندر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلسل خان صاحب کو کہہ رہا ہے کہ خان صاحب گرینڈ ڈیشنل ڈیالاک کی ضرورت ہے خان صاحب آپ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اگر گرینڈ ڈیشنل ڈیالاک کروں گا میں اگر کچھ اس طرح کی بات تو اس کو نارو تصور کیا جائے گا اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ تو نارو دینے جا رہا ہے اس کو یہ کہا جائے گا کہ کل کو جن کو چور ڈاکو سب کچھ وہ کہہ رہے تھے آج انہی کے ساتھ سلو ہو رہی ہے لیکن جو ملک جس سمت میں ہے نا جس سمت میں چل رہا ہے اور جس طریقے سے چل رہا ہے وہ بڑی سارا ایک جمود کا شکار ہو گیا ہے سارا کچھ ساری جو پراغریس ہے ساری جو موومنٹ ہے سارا کچھ وہ ایک جمود کا ایک سٹیگنیشنسی پیدا ہو گئی ہے ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے تو اب اس طریقے سے وہ ہر بندہ کنونس ہو گیا ہے سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی یعنی کنٹرول ٹاور بھی کہ اس طریقے سے بات چلے گی نہیں اس طریقے سے کام چلے گا نہیں لیکن خان صاحب اپنی اطلاعات کے مطابق ذرائع کے اطلاعات کے مطابق وہ اپنی زد پیڑی ہیں جناب وہ آنے ہیں کہ نہیں جناب وہی ہوگا جس طرح سے میں چاہوں گا وہی ہوگا ان چور ڈاکوں کو ان کے بقول کہ مبینہ طور پر ان چور ڈاکوں کو تو میں نے نارو دینا ہے میں نے کوئی ناریائت دینی ہے نہ ہی میں ان کے ساتھ بیٹھنا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں جی ہاں پہلے یہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا یہی تو ہوا تھا اب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے کیا پی ڈی ایم استیفہ آناؤنس کرنے جا رہی ہے یا استیفوں کا امکان یا بہت ساری بات ہیں یعنی کہ تیرہ دیسمبر کا جو لاہور والا جلسہ ہوگا وہ بہت کچھ ڈیسائیڈ کر دے گا اور تیرہ دیسمبر کے لاہور والے جلسے میں ان کے یعنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ٹھن چکی ہے جی ہاں اس میں بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوں گی اس میں خان صاحب میں آتا ہوں خان صاحب پہ آپ کو یہ بھی بیچینی ہو رہے گی خان صاحب کے کون سے بیان سے ایسا لگا ہے تو خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جو اس کے لئے کرسیاں دے گا جو شامیانیں دے گا جو ٹینٹ ہے جو کچھ مطلب ہے جو سپیکر ساؤنڈ سسٹم اس کے خلاح بھی افیار ہوگی اب آپ اندازہ تو کریں یہ جمہوری حکومت میں باتیں ہو رہی ہیں اور جمہوری حکومت میں جو جن کا دعویٰ ہے ریاست مدینہ کا ان کے جناب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاح بھی اب ٹینٹ جو دے گا تو ان کے خلاح بھی تو کیا یہ مارشلائی سوچ نہیں ہے کیا یہ ڈکٹیٹرشپ بلی سوچ نہیں ہے کہ آپ جو ان کو کہیں کہ جیو بیچارے ٹینٹ پہلے کرونا کے وجہ سے کاروبار تباہ ہیں اب اپوزیشن کے وجہ سے کسی کے جلسوں کے لئے ٹینٹ یا کرسیاں یا ساؤنڈ سسٹم یا وہ ان کو مل رہا ہے کوئی اور تو وہ کہیں کہ ان پہ بھی افیار اور یہ ہوئی ہیں افیاریں لوگوں پر ہوئی ہیں آج مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے یہ بہت ہی عدم برداشت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزریادم صاحب نے ہم نیوز کے تمام اطلاع یہ ہیں تمام اینکرز کو ریجیکٹ کر کے یہی کہا ہے کہ اگر حمزہ علی عباسی انٹرویو کرے گا تو پھر میں انٹرویو دوں گا اور ذرائع بتا رہی ہیں کہ وزریادم صاحب نے خود ہی کہا حمزہ علی عباسی صاحب کو کہ جی آپ انٹرویو کریں گے انٹرویو آپ کریں گے ٹھیک ہے نا اچھا حمزہ علی عباسی صاحب نے انٹرویو کیا اس انٹرویو میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک جو بات ہوئی نا پھر وہی کہ وہ کہتے ہیں کہ چائے میری حکومت چلی جائے میں این آر او نہیں دوں گا چائے میری حکومت چلی جائے میں مبینہ طور پر ان چور ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا اب یہ وہ خان صاحب کو پتا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے نا کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ میرے تو اس پہ پریشر بڑھ جائے گا ان جلسوں سے میں ایسا نہیں ہوں کہ میرے پہ پریشر بڑھ جائے میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ان کو این آر او دے دوں اب خان صاحب کو بہت ساری جو ہے نا اس طرح سے بو خوشبو آنے لگی ہے یا شاید ہو سکتا ہے ان کے مطابق بدبو ہو تو وہ آنے لگی ہے اس کی بو آنے لگی ہے کہ کچھ تو ہونے لگا ہے دیفینٹلی اور وہ اگر ہونے لگا ہے تو اس سے پہلے کہ اگر اس پہلے تو یہ کہا گیا نا کہ جناب بہت سارا اس طرح سے پریشر ہے حکومت پہ اور جناب اسرائیل کو تسلیم کروانے میں وہ بھی کارڈ کھیلا گیا ابھی تک بھی کھیلا جا رہا ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کہا جائے کہ جناب ہم پر تو اس طرح سے پریشر تھا ہم پر تو اب کون کون سے بہانے کون کون سے ہم پر تو اس طرح سے پریشر تھا اسرائیل کو تسلیم کرو ہم پر تو یہ پریشر تھا کہ مبینہ طور پر ان ڈاکوں اور چوروں کے ساتھ بیٹھو ہم پر تو اور بھی بڑے پریشر تھے تو جناب وہ ساری چیزیں پریشر جو ہے نا وہ اب اسی طریقے سے اتخدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جوالی صورتحال کیونکہ خان صاحب کو یہ بو آگئی ہے کہ گارمنٹ کو کچھ ہوں مطلب ان کے وزراء خود کہہ رہے ہیں نا ان کے وزراء خود کہہ رہے ہیں نیچی محفلوں میں کہہ رہے ہیں ان کے مشیران کہہ رہے ہیں ان کے معاملین خصوصی کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ تو ڈیفینٹلی ہونے والا ہے اب جو اگر ہونے والا ہے تو وہ اس کو نا یوں سمجھ لیں کہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کر رہے تھے اور ہم تو یہ نہیں کر رہے تھے اب سب سے بڑی بات کیا اب دیکھیں صیفے دیے جاتے ہیں ایز ای لاس ریزارٹ آخری آپشن کے طور پر اگر اعلان ہوتا ہے اس طرح کے کسی بھی آپشن کا جو کہ جیو نیوز بھی بتا چکا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اسطیفوں کا اب آٹھ کو ہوتا ہے یا تیرہ کے جلسے میں ہوتا ہے یا اس کے بعد ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایز ای لاس ریزارٹ ہوگا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن اپنا آخری پتہ کھیلنے کے لئے اتیار ہو گئی ہے پھر میں آپ کو بتاؤں اپوزیشن فیصلہ کر چکی ہے اور اگر یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا ظاہر ہے اگر اس طرح سے ہوگا تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا اور اگر یہ فیصلہ اسطیفوں والا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوا تو پھر تو مولانا صاحب بھی اسطیفے دیں گے پھر تو نون والے بھی اسطیفے دیں گے پھر تو پیپلز پارٹی بھی اسطیفے دیں گی تو پھر اس کا مطلب یہ پھر تو اور جو جماعتیں ہیں ان میں جن کی جو 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 جتنی جتنی ہیں پھر تو اتنا آسان نہیں ہوگا صاحب کہ آپ کا وہ سارا کچھ یونٹ جو الیکٹرل یونٹس ہیں جو الیکٹرل کالج کے یونٹس ہیں سینٹ کے لیے وہ آدھے سے زیادہ تقریباً فارغ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ الیکشن بھی ہو پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ پی ڈی ایم والے بڑے خاموشی سے بیٹھ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ کیونکہ کہہ چکے ہیں نا وہ کہ اسلام آباد کے اچھا میں کوئی ایک اور اندر کی خبر بتاتا ہوں بہت سارے ہلکی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی کوشش ہے کہ آئیں اور اسلام آباد کو بالکل بلاک کریں اور پورے ملک کی سڑکوں کو بلاک کریں اور پورا ملک جیم ہو کے رہ جائے اور خدا نخواستہ کوئی اور یہاں پر مسحیب ہو جائے اللہ ماف کرے اس سے پہلے پہلے کچھ بڑے امپارٹنٹ لوگ کچھ بڑی امپارٹنٹ چیزیں نمٹانا چاہتے ہیں اب دار صاحب خود ملائیں مجھ سے ساری چیزیں جو ہے بہت ہی اوپن ہو کے نہ پوچھا کریں امیدہ آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ